بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی زبردستی ایک ریسپی شیئر کروں گی گلاب جامن کی اور ہم یہ گلاب جامن بنائیں گے بریڈ سے سوپر ڈیلیشیس اور سافٹ یہ گلاب جامن بنتے ہیں بریڈ تو ہر گھر میں آتی ہے تو اس سے اگر آپ گلاب جامن بنائیں گے تو گھر والے آپ کی خوب تعریف کریں گے اور بہتی یہ زبردست کلاب جامن بنیں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی سٹیپ اس کا مس نہ کریں تو یہاں پہ سکس سلائسز آف بریڈ میں نے لے لی ہیں اور ان کے جو کنارے ہیں انہیں ہم ریموو کر لیں گے بریڈ کے ایجز کو ریموو کرنے کے بعد ہم بریڈ کے کرمز بنا لیں گے اگر آپ چاہیں تو کسی چوپر کے اندر بھی کرمز بنا سکتے ہیں اور ایزیلی ہاتھ سے بھی بن سکتے ہیں اس طرح سے اچھے سے آپ بریڈ کو توڑ لیں چھوٹا چھوٹا اور اس کے بعد ہاتھ سے اچھی طرح سے آپ اس کو کرمز میں چینج کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے اب یہاں پہ دو چمچ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی ملک کوئی سبھی ڈرائی ملک آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں نیڈو کا ڈرائی ملک تو دو چمچ کے قریب یا ایک چمچ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا بلکل بازار جیسے گلاب جامن جیسا ہوگا اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد فریش ملک لے لیں تقریباً ہاف کپ اس میں ملک جائے گا اور اچھی سے ہم اس کی ڈو بنا لیں گے اگر آپ کے پاس جو بریڈ ہے اس میں مویسچر زیادہ ہے تو پھر اس میں ہاف کپ سے بھی کم ملک ایڈ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں تاکہ آپ اچھے سے اس کی ہارڈ سی ڈو تیار کر لیں اگر اس کی ڈو جو ہوگی سوفٹ ہوگی تو اس صورت میں آپ کے گلاب جامن جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے یا اچھے نہیں بنیں گے ڈی فلیٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ شیرہ تیار کر لیتے ہیں ون کپ میں نے یہاں پہ شگر ایڈ کیے اور ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں پانی کا ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی تین سے چار اس میں ہری الائچی توڑ کے ڈال دیں اور تھوڑا سا زافران اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ضرور ایڈ کریں اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اب ہم اسے پکنے دیں گے بوائل آئے گا تو شیرہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا لیمن جوز کے چند کترے ڈالنے سے اس کی کرسٹلائزیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے ادروائز جب اگر ہم شیرہ بناتے ہیں تو تھنڈا ہونے پر وہ اگین کرسٹلز میں چینی جو ہے نیچے بیٹھنا شروع کر دیتی ہے تو شیرہ ریڈی ہو سے تھنڈا ہونے دیں گے تھوڑا اب جو ہے میں نے دو کو تقریباً بیس ایک منٹ فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑی زیادہ تھنڈی ہو چکی ہے تاکہ اس کو ہینڈل کرنا ایزی ہو تو اس طرح سے ہم اس کی بالز بنا لیں گے بلکل سیم سائز کی اور اس کے بعد ہم ان کی فرائنگ کی طرف چلیں گے تو یہاں پہ آئل کو میں نے میڈیم سا گرم کیا بہت زیادہ گرم نہیں کیا چھوٹی سی ایک بال اس کے اندر ڈالی ہے تاکہ اس کے ٹمپٹیچر کا آئیڈیا ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں جب وہ بال اوپر آ جائے تو آپ اس میں گلاب جامن ایڈ کر دیں چولہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بلکل آپ نے سلو رکھنا ہے ورنہ یہ اوپر سے ایک دم سے جل جائیں گی اور اندر سے نا وہ کچھی رہ جائیں گی تو تھوڑا سا سلو فلیم کی اوپر آہستہ آہستہ آپ چمت چلاتے جائیں ان کو ٹرن کرتے جائیں اور ان کو تھوڑا گولڈن ہونے تک فرائے کریں جس طرح سے گلاب جامن کا کلر ہوتا ہے ویسا کلر آنے دیں اور آپ نے فلیم بلکل تیز نہیں کرنا بلکل آپ نے لو فلیم پینے فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں چونکہ میرا یہ جو پین تھا یہ فلیٹ تھا تو ان کے اوپر یہ تھوڑا سا دیکھیں فلیٹ سا سائن آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دوسری راؤنڈ والی اگر کڑا ہی لیں گے تو بلکل یہ راؤنڈ شیپ میں آرام سے فرائے ہوں گے اب انہیں نکال کے میں نے شیرے میں ڈال دیا ہے شیرے کا خیال رکھی گا کہ بہت زیادہ گرم نہ ہو کہ اس سے بھی جو ہے گلاب جامن ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا آپ اس کو شیرے کے اندر رہنے دیں اور پھر آپ ان کو گرمہ گرم سرف کریں یعنی یہ بلکل تو تھنڈے نہیں ہوں گے تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہوں گے نیم گرم سا ہوگا ان کا تو وہ بہت ہی زبردست لگیں گے سردیوں میں گھر میں اگر آپ گلاب جامن اس طرح سے بنائیں گے تو سب بہت تعریف کریں گے اور بہت مزیدار یہ بنتے ہیں کسی دعوت میں سوئیڈش کے طور پر بھی آپ یہ گلاب جامن ضرور بنائیں تو سب آپ کو خوب جو ہے داد دیں گے تو یہاں پہ اوپر سے میں نے اس کو گارنش کر دیا ہے بادام سے تو زبردست سے ہمارے گلاب جامن تیار ہیں پیز اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کا لیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو